بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 3 کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور سیف ہوں گے اپنے گھروں میں آج ہم سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا لیسن نمبر 2 پہ جو کہ ہے میپس کے بارے میں میپس جو ہیں وہ ایکچلی یوز ہوتے ہیں شو کرنے کے لیے زمین کی سرفیس کو کہ اس زمین پہ کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں ایک میپ شو کرتا ہے شیپ کو لینڈ اور سیز کے ایک میپ جو ہے وہ آلسو شو کرتا ہے کہاں پہ ہم رہتے ہیں کون سا لینڈ فارم کس جگہ پہ لوکیٹیڈ ہے کون سی پلیس کس جگہ پہ لوکیٹیڈ ہے یہ ایک پکچر ہے ایک گلی کی اور یہ اسی گلی کا میپ ہے یہ میپ ہے میپ میں ہم نے یوں گلیاں شو کی بھی ہوتی ہیں ہاؤسز ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر کیا کیا چیزیں شو ہو رہی ہوتی یہ میپ ہے آپ کو خود پتا چل جائے گا اور یہ اسی سٹریٹ کی پکچر ہے پکچر میں آپ لوگ ڈائریکشنز بتائی بھی ہوتی ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے میپ میں ایکزیک پوزیشن اور شیپ شو کسی بھی چیز کی کرتے ہیں ہم میپ جو ہے وہ اس لیے مطلب اس کی ٹرو اور ایکچول سائز نہیں بتاتا چیزوں کا کسی بھی چیز کا کسی بھی جگہ کا ٹھیک ہے لیکن میپ پہ آپ کو جو ہے اس کی پوزیشن بتا دی جاتی ہے کہ وہ کس طرف کو ہے کس ایریے میں ہیں میپ جو ہے اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں نمبر ونیز سکیل یہ سکیل آپ کو ہر میپ پہ ملے گا ٹھیک ہے کہ آپ کو بتائے گا ایک ٹرو ڈسٹنس کے کتنے کلومیٹر پہ کون سی چیز پائی جاتی ہے یہ سکیل آپ کو ہر میپ پہ ملے گا جو کہ اس طرح لکھا جائے گا ون ریشو تھاؤزن ایٹ کن آلسو بھی شون ایز ون سینٹی میٹر انٹو ون کلومیٹر آپ کو سینٹی میٹر جو ہے ایک سینٹی میٹر ون کلومیٹر کے ایکوال بتایا جائے گا ہم میپ پہ ہر فیچر اس طرح شو نہیں کر سکتے جیسا وہ ہوتا ہے لیکن اس کا ایک سیمبل ہم بتا دیتے ہیں فار ایزمپل ریور کو ہم کیسے طرح بتاتے ہیں اس طرح لائن لگا کے کہ یہاں سے ریور جا رہا ہے گلو کلر کا اس کا ہم سیمبل دے دیں گے فوریسٹ کے لیے ہم ٹریز شو کر دیں گے دیز آر دی سیمبلز اور سائنز جو کہ ہم کی کے طور پہ یوز کرتے ہیں ایوری میپ مست ہے ایک کی ہوتی ہے ہر میپ پہ جو کہ آپ کو سیمبلز کا مطلب بتاتی ہے ٹھیک ہے it is important to show directions on a map in order to locate a place ٹھیک ہے اس کے علاوہ four cardinal compass present ہوتے ہیں جو کہ present اس طرح سے آپ کو ایک میپ کے کورنر میں اس طرح یہاں پہ north, south, east, west اس طرح یہ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہر میپ پہ ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہر میپ پہ ہوتی ہیں ایک یہ سکیل کیس اور ایک یہ cardinal compass جو کہ north, south, east, west جو ہے show کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہر اس پہ میپ پہ موجود ہوگا the book of maps is called an atlas آپ کو جو ایک بک ہے جس میں ہر طرح کے میپس ملیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں atlas کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک جگہ کا آپ کو میپ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ میپ ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر کی بنائی گئی ہے کی کے ساتھ آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سکیل بھی بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی ٹھیک ہے یہ ایک میپ پہ ایک جگہ کا اس کے بعد ہمارے there are seven large areas of land shown on the world map world map پہ seven large areas جو شو کرتے ہیں انہیں continents کہتے ہیں ٹھیک ہے they all have names ان کے سب کے نام ہیں oceans بھی ہمارے پاس ہیں اور seas بھی ہیں جو کے نام ہیں جن کے ہمارے seven continents ہیں یورپ ایشیا ایفریکہ انٹارکٹیکا نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اور اوشیانیا ٹھیک ہے اوشیانیا آپ نے یہ چار نیم جو ہے نا یہ seven names یہ یاد کرنے ہیں by heart ٹھیک ہے زبانی with spelling اور یہ اوشیانز نیم ہے ہمارے five اوشیانز ہے اس world میں پورے اس ارث پہ pacific ocean atlantic ocean indian ocean arctic ocean and south run اوشن ٹھیک ہے یہ five اوشنز ان کے بھی نام آپ نے یاد کرنے ہیں اورلی یہ world map اس کو دھیان سے دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ یہ cardinal کی بنیوی ہے اس کے علاوہ اس پہ یہ پورا ایک world map ہے continents اور oceans اس پہ آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ question answer اس topic سے related اس میں آپ نے question number one اور two کرنا ہے third والا skip کر دیں one اور two کا جو آپ کو note میں اس کے answers پروائیڈ کر دیے جائیں گے اور اس کا جو work page ہے وہ آپ نے book پہ ہی کرنا ہے work page کچھ اس طرح سے ہے اس میں یہاں ریا ہے یہ اس کے related answers آپ نے یہ questions دیے گئے ہیں یہاں پر آپ نے اس سے related answer دینے ٹھیک ہے آپ نے map کو study کرنا دیکھنا اور پھر بتانا where is island i where island i how many hotels are there hotels کتنے ہیں اس map میں آپ نے بتانا how many km it is by road from island i to island two island ریلوے رن ریلوے کیس طرف رن کر ریلوے یہ بھی بتانا یہ سب آپ جب map study کرو آپ کو خود بھا خود سمجھ آج جائے کلاس 3 ٹھیک ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے جب آپ map کو دیکھو گے آپ ان questions کے آنسر خود بھا خود کرو گے اس کے علاوہ on a map of the area where you live find the following places اس کو skip کر دی والا which other important places can find on the map of your area اپنے area ka map جو اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ دونوں questions آپ سکتے ہیں no matter آپ لیکن یہ A اور B اس کا must کر نا ہے ٹھیک اور question number two complete ہوگی election number two آپ have completed thank you so much